آپ جب حکومت میں ہوں گے آپ اپوزیشن کو اس طرح گرفتار کرنے جائیں گے وہ بھی اپنے ورکرز کا سہارہ پھر لیں گے پریسیڈنٹ کیا سیٹ ہوگا خیباز شریف اندر رہے ہیں مریم اندر رہی ہیں سعید رفیق اندر رہے ہیں سلمان رفیق اندر رہے ہیں آپ بھی اس لاہور کے ہیں مجھے بھی لاہور اور لاہوریوں سے پیار ہے کہ لاہور کا پاکستان کا یہ بیٹا جسے امران خان کہتے ہیں کیا وہ غدار ہے یار کہ امران خان غدار ہے آپ کے دور میں اپوزیشن پر کتاری کے پرش ہوتے تھے ہم نے نہیں کٹوائے کون کرواتا تھا ہم نے نہیں کٹوائے خان صاحب خیریت ہے مزائی ٹھیک ہے جی آوکے الحمدللہ تو کیا حالات دیکھ رہے ہیں ابھی انشاءاللہ امران خان صاحب کی یہ حقیقی آزادی کی جو رجیت کمیابی سے ہم کنار ہوگی الیکشن ہوں گے اور عوام انشاءاللہ امران خان صاحب کے حق میں فیصلہ کریں گے فرق صرف یہ ہے کہ پہلے تن میجورٹی تھی اب دو تحائی ہوگی انشاءاللہ تو یہ اپنا سٹیٹیجی وائز تھوڑا تصادم کی طرف چیزیں چلے جاتی ہیں تو خان صاحب جو ہیں وہ بہت سارے لوگ پھر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ زرداری صاحب دیکھیں مسکراتے ہوئے یا نواشی صاحب مریم بی بی صاحب مسکراتے ہوئے سارے لوگ گرفتاریاں دیتے رہے ساری پیس فول ہے سب کو تو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہمارے لڑکوں نے اور ہماری لیرشپ نے تو کچھ نہیں کیا امراند خان صاحب تو ہمیشہ پورومن رہے اور انہوں نے تمام لوگوں کو یہی کہا کہ آئین اور خانون کے مطابق اپنے اتجاج کریں لیکن آج جو ایک بہت ہی پرتشدد رویہ فرنٹ فوٹ پہ آکے وزیراعظم صاحب پساکت نائے گا فرنٹ فوٹ پہ آکے گرفتاری دے دیتے فرنٹ فوٹ پہ آتے اور گرفتاری دے دیتے کیا آرہی تھا؟ گرفتاری سیاست سیاست کا ایک حصہ ہے لیکن آپ کو اس کا اندازہ ہے میرے خیال میں کہ امراند خان صاحب ایک دفعہ جانی حملہ ہو چکا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امراند خان صاحب جو ہیں ان کی زندگی اس طرح آپ کے ہزاروں ورکرز ٹیک پہ چلے جاتے ہیں وہ خطرے میں چلے جاتے ہیں اسٹریٹیجی سے لیکن آپ کی بات اس طرح سے صحیح ہے لیکن کیا امت مسلمہ کے اس لیڈر کو جس کو پندرہ مارش جو عالمی اسلامی فوبیا کی خلاف ایک دن ہم نے منائے تھا اور اقوائم موتحدہ سے اس دن کیا اس سلوٹ کا وہ متحمل ہے کیا وہ اس کا حقدار تھا جو آج امراند خان صاحب کے ساتھ ہوا آپ اس کے باوجود آپ پارلیمنٹ میں اکیلے بیٹھے ہوئے دیں آپ پارلیمنٹ میں اکیلے بیٹھے دیں جس دن عدم اعتماد ہوا تو آپ نے خان صاحب کو مشورہ نہیں دیا کہ آپ گرفتاری دے دیں پیشنس کے ساتھ دیکھیں اکیلہ تو نہیں تھا اللہ میرے ساتھ تھا اور اللہ امراند خان صاحب کے بھی ساتھ ہے اور جس طرح میں نے کہا امراند خان صاحب کی پچیس سال کی جدوجہ درول اف لاغ کی ہے ہمیشہ اگر انہوں نے نہیں کچھ کیا اگر نہیں کچھ کیا تو باہر آ جائیں گے جانے میں کیا اور اس کا گرفتاری دینے میں کیا رہی ہے کیا امراند خان صاحب کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا کیا قوم اس کی متحمل ہے آپ کے سارے ورکر خطرے میں چلے جاتے ہیں ریڈ لائن پہ چلے جاتے ہیں سارے ورکر دیکھیں قوم کو اس وقت تک کی حالتے جنگ میں چیزیں چلے جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں نا کہ اٹھارہ تاریخ کو جناب امراند خان صاحب کو بلائے گیا تھا تو چودہ تاریخ کے جو انہوں نے یہ ہر بان مچائی ہے اس کی کیا ضرورت ہے آپ جب وہ حکومت میں ہوں گے آپ اپوزیشن کو اس طرح گرفتار کرنے جائیں گے وہ بھی اپنے ورکرز کا سہارہ پھر لیں گے پریسیڈنٹ کیا سیٹ ہوگا ہمارے دور میں آپ دیکھیں کوئی بھی پرچا کسی بھی سیاسی مخالف پہ نہ دہشتگردی کا بنا اپس ہیم ساری اندر تھی اور نہ اس پہ کسی پہ ملک سے غداری کا پرچا بنا زیادہ سے زیادہ جو بنے وہ کرپشن کے کیسز تھے جس میں زیادہ ان کے اپنے بنائے ہوئے تھے رانہ صاحب کا کیس جو ہے وہ ایک اور ہے لیکن اس کے علاوہ جتنے میاں صاحب پہ ہیں کسی ایک پہ بتا سکتے ہیں کہ غداری کا پرچا ہماری حکومت میں کسی نے کٹوایا ہو کیا مجھے آپ بتائیں ادھر دیکھیں آپ بھی اس لاہور کے ہیں مجھے بھی لاہور اور لاہوریوں سے پیار ہے کہ لاہور کا پاکستان کا یہ بیٹا جسے امران خان کہتے ہیں کیا وہ غدار ہے کیا امران خان غدار ہے آپ کے دور میں اپوزیشن پہ غداری کے پرچے ہوتے تھے ہم نے نہیں کٹوایا کون کرواتا تھا ہم نے نہیں کٹوایا مجھے آپ بتائیں شہباز شریف صاحب پہ غداری کا پرچا کٹا شہباز شریف صاحب نے کوئی غداری کا پرچا ہم نے کٹوایا مریم بی بی پہ کٹوایا شہباز شریف رہی اندر شہباز شریف تو رہی اندر دیکھیں وہ کرپشن کیسز میں تھے شہباز شریف اندر رہے مریم اندر رہی سعاد رفیق اندر رہے سلمان رفیق اندر رہے نہیں گٹوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف ہو سکتا ہے سیاست میں ہم میں سے غدار کوئی نہیں ہے نہ آپ نہ میں نہ امران خان صاحب نہ اس وقت کی اپوزیشن ہاں سیاست میں دو رائے ہو سکتی ہے بہت شکریہ ہوں